السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسی ہے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے ویلکم ٹو مائی چینل حسب معمول میں کچن میں کھڑی ہوں اور رات کے کھانے کی تیاری کر رہی ہوں اس سے پہلے تھوڑی دیر پہلے دراز سے میرے لئے پارسل آیا ہے جس سے عمل فاطمہ کو بہت زیادہ شوق ہے کہ اسے میں آپ پر کروں گی دراز سے میں نے کیا مگوایا ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کیونکہ میں نے بزار میں بہت ڈھونڈا مجھے نہیں مل رہا تھا تو دراز والوں نے میری مشکل آسان کر دی اور یہ میں نے بیک مگوا لی ہیں آپ نے میکسی ہنگ کرنی ہو یا لانگ شرٹ وغیرہ ہنگ کرنی ہو یا ایسا ڈریس جو وہ لمبائی میں ہو تو آپ آرام سے اس میں ہنگ کر سکتے ہیں عمل فاطمہ اوپن کر رہی ہے تو دیکھیں وہ کتنی خوش ہو رہی ہے کہ میں اسے اوپن کر رہی ہوں اور وہی آپ کو دکھائے گی یہ بیک ماشاءاللہ سے عمل فاطمہ اپڑی ہو چکی ہے اس لیے وہ ہر چیز میں بہت زیادہ تجسپی لیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں دیکھتی ہوں اور میں ہی دکھاتی ہوں جبکہ اثر کے وقت ہم ہلکی پھلکی شاپنگ کے لیے گئے ہیں کچھ چھوٹی موٹی چیزیں لینی ہوتی ہیں زندگی کا چکر چلتا رہتا ہے کبھی آپ کو ضرور پڑتی ہے تو آپ بزار کا چکر بھی لگا لیتی ہیں زندگی اسی چکر کا نام ہے کہ آپ روٹین لائف سے ہٹ کے بھی بہت سے کام کرتے ہیں کیونکہ ویسے تو ہماری روٹین ہوتی ہے کہ سکول جاتے ہیں پھر آتے ہیں پھر گھر کے کام اور اس طرح سے بہت کام ہمیں ٹائم مل پاتا ہے کہ کہیں جا سکیں اور چھوٹی موٹی چیزیں لے سکیں لیکن چونکہ اب موسم تھوڑا چینج ہو رہا ہے اور دن بڑے ہو رہے ہیں تو اسی لیے بہت سے کام کرنا آسان ہو چکا ہے دن بڑے ہونے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ بہت سے کام نمٹا سکتے ہیں اچھا گھر جا کے میں آپ کے ساتھ کیا شیئر کر رہی ہوں یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں یہ آپ کو اولیف آئل نظر آ رہا ہے ارکے گلاب اس کے علاوہ الویرہ چل اور اس کے علاوہ آپ کو نظر آ رہی ہے حلدی اور تھوڑا سا فریش دودھ اس کے علاوہ میں نے کیا استعمال کرنا ہے یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور ان کی مدد سے میں ایک سبت ایسا ٹوٹکا یا ریمیٹی ہوم ریمیٹی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جی اس کے علاوہ میں استعمال کروں گی شہد تو چلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس سے میں کس طرح سے سٹارٹ کرتی ہوں اور اسے میں کس پرپس کے لیے استعمال کر رہی ہوں موسم کی شیدت کی وجہ سے ہماری سکن رف ہو جاتی ہے تو اسی لیے اگر آپ نے اپنی سکن میں گلو لانی ہے اسے میل فی میل دونوں استعمال کر سکتے ہیں یا آپ نے کسی فنکشن میں جانا ہے تو تب آپ یہ ماسک استعمال کر سکتی ہیں میں نے پہلے ایک ٹیبل سپون تک الویرہ چل لیا ہے اب تھوڑا سا ارکے گلاب ایٹ کرنا ہے تھوڑا سا ہافٹی سپون تک فریش دودھ ایٹ کرنا ہے جو کہ پروم ٹنپریچر پر رکھاؤ اور ایک ٹی سپون میں اس میں شہد ایٹ کر رہی ہوں اس کے علاوہ میں کیا ایٹ کروں گی جی سیتون کا تیل بلکل آپشنل ہے اگر آپ ایٹ کرنا چاہتی ہیں تو کر لیں لیکن یہ سیتون کا تیل سکن کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے ویسے بھی اگر آپ کی سکن ڈرائی ہو رہی ہے تو اگر آپ سیتون کا تیل استعمال کریں گے تو جو ڈرائیڈنس ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی اب میں نے ہلتی بھی ایٹ کر دی ہے اب اس کو میں نے اتنے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے کہ سارے چیزیں اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو بلینڈر میں بھی انتوام اشیاں کو ڈال کے ہلکا سا بلینڈ بھی کر سکتی ہیں نہیں تو پھر آپ سپون کی مدد سے اسے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے کہ یہ آپ کو لمس وغیرہ جو نظر آ رہے ہیں یہ سارے ختم ہو جائے اور بہت اچھے طریقے سے سموز سا میکچر ریڈی ہو جائے یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو چکا ہے اب آپ نے ساف ستری سکن پر یعنی اپنا چہرہ واش کر لینا ہے سکن پر لگانا ہے اور 20 من کے بعد اپنا چہرہ دھولینا ہے اور ہفتے میں اسے ایک دفعہ ضرور کیجئے گا سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد اب میں بنا رہی ہوں گرین ٹی کیونکہ موسم چینج ہو رہا ہے تو زکام اور گلہ وغیرہ خراب ہونا شروع ہو چکا ہے اس لئے میں نے ادرک کی پیس ڈال دی ہیں اور ان کو اچھے طریقے سے پوائل کرنا ہے جب یہ اچھے طریقے سے پوائل ہو جائے گا تو پھر میں نے بس عام روٹین کے مطابق گرین ٹی ریڈی کرنی ہے گلہچی ڈالنی ہے دم پہ رکھنا ہے اور فلیم بن کر دینا ہے میری گرین ٹی ریڈی ہو چکی ہے یہ ہیلتھی گرین ٹی ریڈی ہو چکی ہے جس کو ہم انجوائے کریں گے موسم چینج ہونے لگتا ہے کیونکہ اب سردی کی شدد کام ہو گئی ہے صرف صبح کے وقت و رات کے وقت سردی ہوتی ہے دن میں گزارہ ہو جاتا ہے سردی کی شدد یا گرمی کی شدد یا کوئی بھی موسم میں چینجز جو ہیں میری ہیلتھ کو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں مجھے نظر زکام کی شکایت ہو جاتی ہے جو کہ اگر لمبی ہو جائے تو مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے گرین ٹی انجوائے کرنے کے بعد میں باہر آ چکی ہوں ساری اچھائیاں نرمی فکر کوئی خوش ہی نہیں دیتی اگر ان میں محبت شامل نہ ہو فرائز کی تکمیل جسمانی سودگی دیتی ہے یا روز مرہ کی روٹین آرام دیکھ کر دیتی ہے لیکن دل انسان کی روح اگر یہ تشنا اور ترستے رہیں تو انسان سانس لیتا ہے لیکن چیتا نہیں ہے اپنا اور اپنی فیملی کا خیار رکھئے گا مجدوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ